دوستو اللہ کے نبی کی ذات نبی کریم کی ذات رسول اللہ کی ذات ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ذات تمام بنین و انسان کیلئے رحمت کا باعث ہے وہ تمام دنیا کیلئے رحمت بنا کر اتارے گئے ہیں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اس نکتے کو جب اے غیر مسلم شاعر نے محسوس کیا تو اس نے کہا کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم سنہ خان شہ حیدر کررار تو ہیں نام لیوہ محمد کے پرستار تو ہیں یعنی مجبور پہے احمد مختار تو ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں آئیے دوستو مجھے جیسا حکم اس حکم کی تعمیل میں نات پاک پیش کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں جناب سرور کمال صاحب جھانسی سے جو اس محفل مشاعرہ میں تشریف لا رہے ہیں سرور کمال صاحب مجھرین اگرامی السلام علیکم نات رسول پاک آگ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا کفر کے چھٹے بادل آمنا گھر آنے سے کفر کے چھٹے بادل آمنا گھر آنے سے آمنا گھر آنے سے آمنا گھر آنے سے سارا جد ہوا مصطفیٰ کے آنے سے کفر کے چھٹے بادل آمنا گھر آنے سے آمنا گھر آنے سے آمنا گھر آنے سے سارا جد ہوا روشن مصطفیٰ کے آنے سے مصطفیٰ کے آنے سے حضرت یہ شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا سنے گا دوستو جن کی دون عالم میں دائمی حکومت ہے دائمی حکومت ہے دائمی حکومت ہے پھر بھی وہ نہ شرمائے بکریاں چرائے کیا کہنے پھر بھی وہ نہ شرمائے جن کی دون عالم میں دائمی حکومت ہے دائمی حکومت ہے دائمی حکومت ہے دائمی حکومت ہے پھر بھی وہ نہ شرمائے بکریاں چرانے سے پھر بھی وہ نہ شرمائے بکریاں چرانے اپنے اپنے سینوں پر نام مصطفیہ لکھلو اپنے اپنے سینوں پر نام مصطفیہ لکھلو نام مصطفیہ لکھلو لکھلو تیر چھوک جائیں گے خود بہت نشان سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ سبحان بھائی 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 میں ہن سکھلو اپنے اپنے سینوں پر نام مصطفیہ لکھلو نام مصطفیہ نام مصطفیہ لکھلو تیر چھوک جائیں گے خود با خود نشان تیر چھوک جائیں گے خود با خود نشان اس حضرت مختام لائے ارشاد علی خوف ہے تمہیں کیسا اب کسی سے کیا ڈرنا خوف ہے تمہیں کیسا اب کسی سے کیا ڈرنا تم غلام سرور ہو کہہ تو اس زمانے سے تم غلام سرور ہو کہہ تو اس زمانے میں حضرت کرتا ہوں خوف ہے خوف تمہیں کیسا اب کسی سے کیا ڈرنا اب کسی سے کیا ڈرنا تم غلام سرور ہو کہہ دو اس زمانے سرور ہے